اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایک ناچندے کی بغاوت کے بعد مہراش کی سیاست میں کس طرح سے بدلاب ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں ادھر تھاکرے نے سی ایم آواز سرکاری آواز خالی کر دیا ہے اور پریوار اور گھر کے سامان کے ساتھ اپنے بنگلے یعنی کی ماتوشری میں ادھر تھاکرے اس وقت شفت ہو چکے ہیں تصویریں بھی وہاں سے آئیں جب وہ شفت ہوئے اور ورشا بنگلے سے باہر نکلے سامان کے ساتھ اور اپنے پریوار کے ساتھ اپنے نیجی آواز یعنی کی ماتوشری میں شفت ہو گئے مہراش کی مکہ بنتری ادھر تھاکرے کی سرکار پر چھائے سنکٹ کے بعد شیو سینک اپنے دم دکھانے سے پیچھے نہیں ہے اپنے سرکاری آواز ورشا بنگلہ کو چھوڑ کر تھاکرے اپنے پورے پریوار کے ساتھ اپنے آواز ماتوشری شفت کر گئے ہیں سرکاری آواز سے اپنے ساتھ وہ اپنے سامان بھی لیتے گئے مہراشتر سرکار میں منتری ادھر تھاکرے بھی اپنی ماں رشمی تھاکرے اور بھائی تیجس کے ساتھ سرکاری آواز سے نکلے سرکاری آواز سے نکلتے وقت سی ایم نے وہاں موجود کار کرتاؤں کا ابھیبادن کیا جاتے وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کیول مسکراتے ہوئے نکل گئے ماتوشری پہنچنے پر بھی کار کرتا ان کی ایک جھلک پانے اور حوصلہ افضائی کے لیے جمع ہوئے تھاکرے گھر کے باہر نکلے اور کار کرتاؤں کے بیچ ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہے سمرتھکوں نے سی ایم کے نکلتے وقت ادھو تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نارے بھی لگائے اور سی ایم آباز چھوڑنے سے پہلے ادھو نے کیا فیس بک لائف ودھائک کہیں تو کچھ سی چھوڑنے کو تیار سی ام ادھو نہیں کہا میرے ساتھ کوئی غدداری نہیں کرے یہ ادھو تھاکرے کا بیان میری مانداری پر کوئی شک نہیں کرے مہاراشر کے سی ام ادھو تھاکرے نے فیس بک لائف کے ذریعے بھاگی ویدھائکوں کو سیدھا سندیش دیا کہ ان کے امانداری پر کوئی شک نہ کریں کسی کو کوئی سمسیا ہو تو سیدھے بات کرے وہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن میرے ساتھ کوئی غدداری نہ کرے میں اس دیفا دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے میں کسی پر نربھر نہیں ہوں ادھر سی ایم کے دونوں بیٹے تیجس اور آدیتی تھاکرے نے بھی جیسے سنکلپ لیا دونوں تصویروں میں دیکھئے کس طرح دونوں بھائی خود کو جیسے سمجھا رہے ہیں پولٹیکل جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں شیوزینہ میں ٹوٹ کے سوالوں کے بیچ دیکھئے کیسے تیجس نے اپنی مٹھی باندھی ادھر ماتوشی کے باہر نکلے آدیتی تھاکرے کارکرتا کی عمری بھیڑ کے بیچ مٹھی باندھے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے جوش بڑھائے اور ویکٹری کا سائن بنا کر شاید یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم ہوں گے کامیاد